بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر 6Hour Made in USA لکھا ہوا ہے اور نیچے اس کا سیرن نمبر دیا گیا ہے تو دوستو یہ AR-10 کے پلیٹ فارم پر بنی ہوئی رائفل ہے یہاں پر آپ 6Hour کا لوگو دیکھ سکتے ہیں اور ملٹی کیلیبر لکھا ہوا اس کی اوپر تو دوستو اس سے پہلے بھی میں Diamondback Firearms Made in USA کی DB-10 پر ویڈیو بنا چکا ہوں میرے چینل پر موجود ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیم اسی سپیکس کے ساتھ بنی ہوئی رائفل ہے اور یہ بھی Mad in USA کی ہے اور یہ بھی 308 بورٹ سے تعلق رکھتی ہے اور AR-10 بیسٹ رائفل ہے اور سیمی آٹومیٹک ہے Mad in USA کی ہے تو چلیں دوستو اب آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اس کی انباکسنگ کرتے ہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے کارڈ بورٹ کے باکس میں آتی ہے اور اس کے اندر آپ کو کچھ زیادہ ایکسیسریز نہیں ملتی صرف آپ کو ایک عدد لاک مل جاتا ہے پسٹل لاک اس کی سیکیورٹی کے لیے اور اس کے علاوہ اس کے باکس میں آپ کو ایک عدد یوزر میندل مل جائے گا یوزر گائیڈ اس رائفل کی مطالق اس میں ڈیٹیل درج ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 6 آور 6 716 ٹریڈ لکھا ہوا ہے تو یہ ٹریڈ سیریز کی رائفل ہے تو دوستو اب آتے ہیں اپنی رائفل کی طرف لیکن اس سے پہلے اس کا باکس آپ چیک کر سکتے ہیں اس پر بھی 6 آور کمنی نے کچھ ڈیٹیل دیئے ہوئے ہیں اس کا مارڈن نمبر لکھا ہوا ہے اور کچھ سیریل نمبر اس پر دیئے گئے ہیں اس کی بیرل کی لمبائیو بغیرہ لکھی ہوئی ہے تو دوستو یہ 308 بور لانگ رینج رائفل آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ صرف ایک ہی میکزین آتا ہے 20 راؤنڈ کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میکپول کا میکزین ہے اور یہ پولیمر کا بنوئے میکزین ہے جس میں 20 راؤنڈ آتے ہیں 7.62x51mm نیٹو یا 308 بور کے جس طرح جی تری میں بھی استعمال ہوتے ہیں سیم وہی بولٹ اس میں استعمال ہوتے ہیں اور یہ پولیمر کا بنوئے کافی مضبوط اور پیدار میکزین ہے تو نیچے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بیس کیپ پہ آپ دیکھ لیں تو دوستو اب آتے ہیں واپس اپنی رائفل کی طرف لیکن سب سے پہلے اس کا چیمبر چیک کر لیتے ہیں یہ نیو رائفل ہے تو کافی سخت ہے اس کا چارجنگ ہینڈل تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا چیمبر برکل خالی ہے اور رائفل جو ہے ہماری سیف ہے تو دوستو یہ اے آر ٹین بیسٹ رائفل ہے اور سیمی آٹومیٹک ہے اور لانگ رینج شوٹنگ کے لیے یہ رائفل استعمال ہوتی ہے اب باری باری اس کے مکمل فنکشن میں آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے اس کی ایکسیسری ریل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپٹک ریڈی ریل ہے اور اس پر آپ ہر قسم کے آپٹکس اور سائٹس وغیرہ لگا سکتے ہیں فرنٹ سے اس کی بیرل بھی آپ دیکھ لیں دوستو یہ سولہ انچ بیرل کے ساتھ آتی ہے اور اس کے آگے جو فلیش ہیڈر لگا ہوا ہے کافی خوبصورت ہے اور دوستو یہ فری فلوٹنگ ایم لوک ہینڈ گارڈ کے ساتھ آتی ہے اس کا ہینڈ گارڈ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ المونیم کا بنو ہوا ہینڈ گارڈ ہے اور اس پر بھی آپ ہر قسم کے گریپس وغیرہ اور ایکسیسریز لگا سکتے ہیں دوستو یہ گیس آپریٹیڈ ریفل ہے اور اس کا اپر ریسیور گروپ اور لوہر ریسیور جو ہے یہ المونیم کا بنو ہوا ہے اور اس کی بیرل جو ہے یہ کاربن سٹیل کی بنی ہوئی بیرل ہے جو کہ سولہ انچ ہے اور یہ گیس آپریٹیڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سی ایم ایم فور یا ایم سکسٹین کی طرح میکنیزم ہے دوستو اس کا سیفٹی لیور آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ایم بی ڈیکسٹرس سیفٹی لیور ہے جو کہ دونوں سیڈوں پر دیا گیا ہے اور لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ والے دونوں اس کو یوز کر سکتے ہیں اسی طرح اس کا جو میکزین ریلیز کا بٹن ہے یہ بھی ایم بی ڈیکسٹرس ہے اور اس کا پسٹل گریپ آپ دیکھ سکتے ہیں پولیمر کا بنو ہوا پسٹل گریپ ہے یہاں پر بھی سکس آور لکھا ہوا ہے اور کافی خوبصورت گریپ ہے دوستو اس کا بٹ سٹاک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیلیسکوپک ٹیکٹیکل ایڈجسٹیبل بٹ سٹاک ہے جو کہ چھے سکس پوزیشن پر ایڈجسٹ ہو سکتا ہے ریٹریکٹیبل بٹ سٹاک بھی اس کو کہتے ہیں یہ چھے پوزیشن پر آپ اپنے سائز کی حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں دوستو اس کا ٹیلیسکوپک بٹ سٹاک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی میکپول کمنی کا بنو ہوا ہے جو کہ پولیمر کا ہے اور یہ سکس پوزیشن پر آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں دوستو یہ سکس آور سالسولہ آئی ٹریڈ مارڈل جو ہے یہ ٹریڈ مارڈل میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس میں آپ اے آر ٹیٹ فارم کی تمام ایکسیسریز لگا سکتے ہیں اور چینج کر سکتے ہیں اس میں آپ مکمل موڈفیکیشن بھی کر سکتے ہیں ٹریڈ مارڈل میں یہ خوبی ہوتی ہے تو دوستو یہ سکس آور 308 بور کی سمی آٹومیٹک لانگ رینج ریفل میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ میڈن یو ایس اے کی ریفل ہے اور دوستو اس کی اوورال ڈیمینشن کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اس کی بیرل کی لمبائی 16 انچ ہے اور اس کی اوورال لینگ جو ہے یہ 37 انچ ہے اور اس کی وڈ جو ہے موٹا یہ 2.5 انچ ہے اور اس کی ہائٹ 8 انچ تک بنتی ہے اور دوستو اس کا وزن جو ہے یہ ایمٹی میکزین کے ساتھ 3.8 کےجی اس کا وزن بنتا ہے دوستو اب اس کی قیمت کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو آج کل ایمپورٹ کے مارکیٹ میں اس ریفل کی قیمت جو ہے یہ 10 لاکھ روپے تک چل رہی ہے لیکن یہ قیمتیں اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں یہ فکس نہیں ہوتی یہ مارکیٹ کے سیچویشن کی حساب سے ڈالر کی حساب سے اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو 6 ساور 308 بور کی آر 716 آئی ٹریڈ مارڈل کی ریفل کی تو دوستو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجاز چاہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستو نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اندھے بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے اجاز چاہوں گا اپنا خیال لکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ